اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین ارفیشر چینل دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے گھر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ڈبل سٹوری ہے اور اوپر ممٹی بھی بنی ہوئی ہے پانی کا بور آپ کے سامنے ہو رہا ہے میں اس طرف سے بھی ذرا آپ کو ویو دکھا رہا ہوں یہ دوستو اس طرف سے اس کا فرنٹ ٹیلویشن دیکھ لیں اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے دوستو بڑا کار پوچھ ہے دو چھوٹی گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں اور ایک بڑی گاڑی کھڑی ہو ہو کے دو بائیک بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اس طرف بھی گیلری ہے ایک دو بائیک اس طرف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں دوستو پانی کا ٹینکر ہے مازد چاہتا ہوں الحمدللہ اور سورس آف وارٹر بور ہے جو کہ ابھی ہو رہا ہے سیڑھیوں کے نیچے تھوڑی جگہ ہے اور اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بلکہ شاید دوستو یہ پھر اونچی ہائٹ کے دروازے ہیں یہ آپ کے سامنے چھتوں کی سیلنگ وغیرہ ابھی کام چل رہا ہے لائٹیں وغیرہ کچھ ابھی لگنے وادی بھی ہیں کوفرنشنگ ٹچس میں جاری بھی ہیں لیکن ہم اسی طرح ویڈیو بنانے آ گئے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اب اندر آ گیا ہوں یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ ڈرائنگ روم کا ڈیوائیڈر ہے نیچے یہ کوئی ٹائل لگی ہے بڑی خصص سی بلکل فرنٹ پہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے چھتوں کی سیلنگ وغیرہ ہوئی ہوئی پنکھے وغیرہ لگے ہوئے جیسا میں نے ارس کیا کہ فنچین ٹچ ابھی جاری ہے ابھی سنگل سنگل کوٹ لگا ہوئے کام چل رہا ہے اگر میں کچن میں کھڑا ہو جاؤں تو بلکل سامنے یہ پھر ٹی وی لاؤنچ میں میڈیا وال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ٹائلز وغیرہ دیکھ لیں چھت کے سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں پنکھے وغیرہ لگے ہوئے بڑی ایل ایڈی ٹی وی کے لیے بڑی میڈیا وال ہے اور سائیڈ میں کافی ساری ریکس اوپر سے نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک یہ دوئیے ہوئے دوستو اگر میں اس طرف کھڑا ہو جو ایک بار ذہن میں رکھئے گا کہ ڈبا سٹوری گھر ہے اوپر منٹی دیا ویڈیو آپ نے سکت نہیں کرنی اٹالین سٹائل کچن ہے جیس کا یہ آپ کے سامنے لیکن جیسا میں نے ارس کی کہ کچن میں بھی ابھی کام شام جاری ہے یہ آپ کے سامنے ہے کبٹس کی پوری لائن ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر شلفیں ہیں اوپر یہ پھر بڑی ساری کلماری ہے اے نوکہ انہیں کھولی دیا اچھا انہیں کھولی دیا یہ ٹھیک ہے جی اوپر بھی کبٹس وغیرہ چولا وغیرہ لگا ہوا یہ آپ کے سامنے بلکل نئے یہ بھی لاکھے رکھا ہے اور یہ وینٹیلیشن کے لئے ونڈو ہے باقی اوپر یہ اگزاز فین اس بکس میں ہے بڑا خوبصت یار بنا یہ ہود وغیرہ کے لیے ہے شاید جگہ بنائی اور یہاں بھی یہ اسیسریز بغیرہ یہ سیک وغیرہ لاکھے انہوں نے رکھے رہے ہیں یہ بھی لگے نہیں دوستو یہ بیڈروم ہے اس کا پہلا بیڈروم اس گھر کا ہے بڑا فینسی سا لکھ دیا ہوا بیڈرومز کو یہ پھر وینٹیلیشن کے لیے دروازہ لانڈری کے لیے میں کھلتا ہے اور وینٹیلیشن کے لیے میں اور یہ پھر علماریاں ہیں اوپر سے نیچے تک کپڑوں کے لیے علماریاں ہیں پنکھے بغیرہ لگے ہوئے جو اسیسریز جس طرح سے لگی ہوئی ہیں اسی طرح سے آپ کو ملیں گے یہ پھر لانڈری کا لیہ ہے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں دوستو یہ واشروم ہے اور جیسا میں نے ارسیہ کے ایسیسریز ابھی لگنی ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اور اگزاست ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں میں دوسرا بیڈروم آپ کو دکھاتا ہوں بس سکتا ہے یہ دوستو دوسرا بیڈروم ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں پنکھے بغیرہ لگے ہوئے یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے اور پھر اسی طرح یہ علماریاں ہیں کپڑوں کے لیے اوپر سے نیچے تک چھتوں کی سیٹنگ وغیرہ ہوئی ہوئی اور یہ پھر دوستو واشروم ہے اور اس میں بھی اسیسریز وغیرہ جاہ رہے ہیں لگے گی لائک شاید بھی اس میں بھی نہیں ہے یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اگزاست ہیں اوپر چلتے ہیں دوستو یعنی کام اس میں بھی چل رہا ہے ابھی مکمل نہیں ہوا کام بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیڑھی ہیں اوپر چلتے ہیں اچھا یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹیرس بند کر دیتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ٹیرس یار کھلا ہی ہونا تھا یہ اب اوپر بھی یہ دیکھ لیں کہ گنشن پڑا ہوئی یعنی کام جاری ہے اور یہ پھر سامنے ٹیرس کا ماحول ہے پنکھا بغیرہ لگا ہوا یہ پھر اسی طرح ڈرائنگ روم ہے اور اس میں کام شام لاک وغیرہ دروازوں کے دوستو محضرت چاہتا ہوں بیٹری ختم ہوگی تھی تو یہ پھر اس کا ڈیوائیڈر ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم میں ڈبل ونڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے چھتوں کی سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں کام ابھی چل رہا ہے جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اس کا بھی اٹرائنگ سٹائل کیچن ہے لیکن مجھے یہ دروازہ بند کر لینے میں پھر میں کیچن بھی دکھاؤں گا اور دوسری چیزیں بھی دکھاؤں گا دوستو اگر میں کیچن میں کھڑا ہو جاؤں تو یہ پھر بالکل سامنے ٹکر پر میڈیا وال ہے اور دوستو چھتوں کی سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں کچھ لائٹیں لگی ہیں کچھ لگنے والی ہیں اور دوستو نیچے یہ ٹائل ہے جس کی ابھی رگڑائی وغیرہ ہونی ہے اور دوستو اگر میں میڈیا وال کے پاس کھڑا ہو جاؤں یقین کیجئے کہ یہ میڈیا وال اس ٹی وی کے لیے بلکل بھی نہیں یہ ایل ایڈی ٹی وی کے لیے ہے دوستو یہ اٹرائنگ سٹائل کیچن باقی یہ آپ کے سامنے ہے ایسیسریز وغیرہ جو کچھ بھی ہے کچھ ابھی لگنے والی ہیں کچھ ابھی لگی ہوئی ہیں یہ کبٹس کی لائن ہے اوپر شلفیں ہیں اوپر پھر کبٹس کی لائن ہے پوری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ونٹیلیشن کی لیے ونڈو ہے چھت کی سیلنگ وغیرہ یہ آپ کے سامنے دوستو بیڈرومز کی طرف چلتے ہیں بیڈرومز میں اس وقت نئی بھی رہا ہے تو یہ دوستو بیڈرومز یہ بھی آپ کے سامنے کیونکہ ابھی کام چل رہا ہے تو یہ لائٹیں شاہدیں ویسے ہی لٹکائی ہیں ظاہر ہے یہ پراپر ڈسپلن کے ساتھ لگائی جائیں گی ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے نیچے یہی دائل ہے اور پھر یہ سامنے اسی طرح علماریاں ہیں کپڑوں کے لیے جیسے نیچے بھی آپ دیکھ کے آئے ہیں اور دوستو اس کے بعد پھر یہ واش روم ہے لگنی ہے کہ یہاں ابھی اسیسریز وغیرہ لگنی ہیں آگے چلتے ہیں دوسرے بیڈروم میں بلکہ اس گھر کے چوتھے بیڈروم میں دوستو یہ اس گھر کا چوتھا بیڈروم ہے اور اس میں بھی میں نے یہ میں نے لائٹیں وغیرہ آن کر دی ہیں ونٹیلیشن کے لیے ونڈو سائیڈ میں یہ تین بڑے ضرب دست سے یہ لگائیویں پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں بہ خوبصور سا بلو لائٹ دیکھیں اور پھر یہ لائٹیں وغیرہ یہ پنکھا وغیرہ لگا ہوا اور یہ پھر علماریاں ہیں کپڑوں کے لیے اوپر سے نیچے تک یہ آپ کے سامنے ہے اور دوستو پھر اگر واش روم میں آئیں تو یہ دیسی سیڈ کے ساتھ باقی یہ دیکھنے اسیسریز وغیرہ بھی لگنی ہیں میں چھت پہ جاتا ہوں اور چھت پہ جا کے پھر آپ کو ایک خاص چیز دکھاتا ہوں جو آپ کو پہلے میں نے نہیں دکھائی چھوٹے سٹپ کی سیڈیاں اور یہ ہے دوستو اس گھر کی ممٹی لیکن یہ خاص چیز بالکل بھی نہیں ہے خاص چیز ایک اور ہے جو میں نے بھی آپ کو دکھانی ہے یہ ہم آگئے ہیں دوستو چھت پہ یہ پانچ مرلے کا گھر جو خاص چیز میں نے آپ کو دکھانی تھی ایک تو بالکل یہ ساتھ ڈیفینس روڈ ہے بالکل یہ ساتھ آپ کے سامنے گاڑیاں آتی جاتی نظر آرہی مارکیٹ ہسپٹار سکون کالج سارا کچھ نزدیک نزدیک دونسہ یہ کہ اس گھر کے بیک سائیڈ پہ صرف ایک گھر ہے اور اس کے بعد ایک یا شاید دو گھر ہیں اس کے بعد پیر آف دیول دربار ہے یہ آپ کے سامنے یہ اس کا منظر ہے پیر آف دیول دربار کا جو لوگ جانتے ہیں آتے رہتے ان کو پتا ہوگا ٹھیک ہے جی تو دوستو پانچ مرلے کا گھر ڈیفینس روڈ پیر آف دیول دربار کے بلکل ساتھ بجلی ہے پانی ہے کارپٹ گلی ہے اور دوستو راول پنڈی کے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے ایک کروڑ ستر لاکھ اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارا نمبر ہوتا ہے ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب حضور کرلیں بہت شکریہ بہت نبی